آپ سب ہی کا سواگت ہے کیو این اے سیڈی میں میں ہوں آنشر مسکین اور ہم ہماری اس پیشکرش کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے ہم کہتے ہیں تلاش شواب کی جس میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ کشمیر میں جتنے بھی گریوینز کے مسئلے ہیں جہاں لوگوں کو ڈائریکٹ پریشانیاں فیل ہو سکتی ہیں یا ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ مسئلے وہ بدے ہم آپ سب ہی کے سامنے لے کر حاضر ہو انہی میں سے ایک مسئلہ ہے جو آج ہم آپ سب ہی کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو گورنڈ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل گاندربل کی ایک سٹوری سے روبرو کروایا تھا جہاں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ گورنڈ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل گاندربل کی ایمبولنسز کا کیا حال تھا اس نظارے کو نہ اندیکھا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اسے کچھ نہیں ہوا ہے یہ نظارہ گورنڈ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل گاندربل کی ایمبولنسز کا حال صاف صاف دکھا رہا ہے اور اس سیچویشن کو یا اس جو پوری ستھیتی ہے اس کو سمجھنا ہمیں نہیں لگتا کہ کسی بھی صورت میں مشکل ہوگا اب ہم کیوں اس مدے کو دوبارہ اٹھا رہے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں اب یہ بتانے سے پہلے آپ کو آج کی بات بتاتے ہیں آج ڈائریکٹر ہیلتھ سرویسز نے گورنڈ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل گاندربل کا دورہ کیا اور وہاں کی گراؤنڈ سیچویشن کا جائزہ لیا اور اس کے بعد میڈیا کو اڈریس بھی کیا جسے کور کیا ہمارے کورسپونڈنٹ باسط بشیر نے اب ہم اس سے آگے بڑھیں چلیے پہلے دیکھتے سنتے ہیں کہ اس دورے میں کیا کچھ ہوا اور ڈائریکٹر ہیلتھ سرویسز نے کیا کچھ کہا ہم نے کیا ہے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے دو تین ایک دو مہنے میں آ جائے گا سیٹی سکین ہوگا بھاگو جو نہیں ہے اس کو رات کو اسی ہوگا اور انشاءاللہ سیٹی ہم جلوب در جلوب در آگے جو آن لائن سسٹم چل رہا ہے انہوں نے انسٹال کیا ہے نہیں کیا ہے سارا اب آن لائن سسٹم میں آئے گا اوپیڈ آئی پیڈ پہلے اوپیڈ سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں وہ سٹارٹ ہو گیا ہے باقی میں نے اوپیڈز دیکھیں اور کوئی ڈاکٹر آیا تھا میڈیسن سرجری گائی نہیں وہ پیشنٹس دیکھ رہے تھے اور پیشنٹس کا جو میں نے ان سے بات کری وہ سیٹسفائیڈ تھے ٹریٹمنٹ کے بارے میں باقی بھی جو یہاں پہ ہم نے انویسٹیگیشن وغیرہ سارا کچھ چل رہا ہے ہاسٹل اچھے سے چل رہا ہے صاف صفائی بھی بہت ٹھیک ہے تو یہی ہم دیکھنے آتے ہیں منتلی بیسز پہ ہر ایک سپوز یہاں تین کاؤنٹر پہلے دو ہی تھی اب تیسرا بھی کھولنے والے ہیں ہم تین کاؤنٹرز کھولیں گے اس سے تھوڑی آسانی ہوگی اور ہم نے بیٹھنے کے لیے بھی آج ہی اسی ٹائم آج ہی ہم نے کر دیا کہ بیٹھنے کے لیے بھی رکھا اگر کوئی ویٹنگ ہے یا پانچ دس منٹ رہتے ہیں ان کو بیٹھنے کا اب یہی میڈیا کو اڈریس کرتے سمجھے ہمارے کورسپانڈنچ نے ڈائریکٹر ہیلتھ سرویسز سے انہی ایمبیلنسز کی سیچویشن پر سوال کیے ان کا یہاں صاف طور پر کہنا تھا کہ ان ایمبیلنسز کو کچھ نہیں ہوا یہاں کی ایمبیلنسز ایک دم ٹھیک ہے اس ستھیتی کے بارے میں اس سیچویشن کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا آئیے سنتے ہیں اب اگر ان کے حساب سے سب صحیح ہے تو جو ہم اس ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا وہ غلط ہے یا نظروں کا دھوکہ یا وہم ہے یہاں پہ ایک بھی ایمبیلنس سڑک پہ چلنے کے قابل نہیں ہے ریسیٹلی یہاں پہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا وہاں پہ ہمیں اس ٹائم مویسر ایمبیلنس نہیں ہو سکی بکاؤز آب دائٹ یہ ایمبیلنسز ایسی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بیماروں سے زیادہ یہ خود کی بیمار ہے تو میں الگی انتظام ایسے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ از خود آ کے گاندربل کی ان ہسٹال کی طرح توجہ دے اور یہاں کے ایمبیلنسز ہو ڈائریکٹر ہیلس سرویسز کی وزید سے ایک امید جا گی تھی کہ ہر سرویسز کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ بتائے جانے پر وہ ایمبیلنسز کے اس میٹر پر بھی بات کریں گے کچھ کہیں گے اب اگر یہاں ڈائریکٹر ہیلس سرویسز جیسے عودیدار افسر ایسا کہیں گے تو کسی خراب سچویشن کے سلیوشن کی امید کس سے کریں گے آخر کس سے امید کریں کہ وہ انگریوینسز کو اڈریس کریں گے یہاں اب یوٹی ایڈمنیسٹریشن کی انٹرونشن کی بہت ضرورت ہے اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ یہ پتا کیا جائے کہ آخر ڈائریکٹر ہیلس سرویسز نے بینا جانچ کے ساف دکھ رہی حالت کو کیوں نکار دیا کیوں نظر انداز کر دیا امید ہے کہ ہماری بات ایڈمنیسٹریشن تک ضرور پہنچے گی تو اسی بات کے ساتھ ہماری اس پیشکش میں صرف اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ سبے بنے رہیے QNS TV کے ساتھ